یار آج نہ کھیر کھانے کا بہت موڈ ہو رہا تھا ایک تو مجھے چاول کی کھیر بنانی ہی نہیں آتی دوسرا اس کو بنانے میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے تو میں نے کھیر کی ایک ایزی پیزی اور کویک سی ریسیپی دیکھی جو کہ مجھے بہت پسند آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں ویسے بھی ربیو لول کا مہینہ چل رہے تو اس طرح کی ریسیپیز ٹرائی کرنا تو بنتا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی آج ہم بنائیں گے سوچی کی ایزی پیزی اور مزددار سی کھیر میکسیمم سات سے آٹھ منٹ میں ریڈی ہو جائے گی اور اس کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ منٹوں میں ریڈی ہو جاتی ہے تو جلو پھر جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ہیر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دودھ میں نے ایک پتیلی میں ایک لیٹر دودھ نکال کے رکھا ہوگا ہے اب اس کو چڑھائیں گے چولے پہ اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ بوائل ہوگا ہم لوگ باقی کا کام کریں گے ایک لیٹر دودھ کے لیے پانچ سے چھے ٹیبل سپون سوجی بہت ہے میک ہور کے سوجی یوز کرنے سے پہلے اس کو چھان لیا جائے اب بھی میں نے امی کے جہیز کا ایک برطن لیا اس میں ٹپکایا ٹوٹل سپون ہوگی پینک کو چڑھائیں گے چولے پہ فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے بلکہ میڈیم لو رکھنا ہے میڈیم لو فلیم پہ اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کر لیں گے اور ہیٹ اپ ہونے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سوجی میڈیم میڈیم لو فلیم پہ سوجی کو ہلکا سا بھون لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو جسٹ بھوننے اس کو زیادہ نہیں بھون لیں گے اچھا جی میں یہاں پہ ٹوٹل سپون گھی یوز کر رہی ہوں آپ لوگ گھی یا پھر آئل جو چاہیی یوز کر لو دو منٹ کی بھونائی کے بعد اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اسی پین میں تھوڑا سا گھی اور نکال لیں گے اور کچھ ڈرائی فروٹس کو بھی روشٹ کر لیں گے اچھا ڈرائی فروٹس کو نہ صرف اور صرف ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے ڈرائی فروٹس بھی جاننا ہے سوجی بھی تھنڈی ہو چکی ہے تو ابھی اُبلتے ہوئے دودھ میں شامل کریں گے سوجی اگر اس کو ہلانا بھول جائیں گے تو اس میں پڑ جائیں گے لنس پھر رمی سے پڑیں گے جوتے میڈیم میڈیم فلیم پہ مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے اس کو ایک منٹ کے لیے ہم لوگوں نے پکا لینا ہے ابھی آپ کو ایک فری ٹپ دوں گی کہ سوجی کو تھنڈا کرنے اور مسلسل چمچ ہلانے کے باوجود بھی کچھ لمس باقی رہ گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ویسک لینے اور ویسک کے حد سے اس کو مکس کرنا ہے سارے کے سارے لمس غائب ہو جائیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کوٹنگ ایٹ کریں گے کم میٹھا کھاتے ہیں تو تھوڑی کم ایٹ کریے گا زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑی زیادہ ایٹ کر لیجئے گا پیاری سی ہوشبو اور اچھے سی ٹیسٹ کے لیے الائٹی کا شامل کرنا بہت ضروری ہے اور اسی سٹیج پہ چمچ کا مسلسل چلتے رہنا ضروری نہیں ہے کلر کو تھوڑا خوبصورت بنانے کے لیے دو چھٹکی اورنڈ فوڈ کلر یا پھر یلو فوڈ کلر بھی ایٹ کیا جا سکتا ہے آپ لوگ چاہیں تو کیسر بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو نا تقریباً چار منٹ ہو گیا پکتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کافی تکنے سا چکی ہے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کریں گے اور ابھی اس میں شامل کریں گے ہشک دودھ ویسے تو یہ اوپشنل ہے لیکن اگر آپ اس کو ایٹ کر لوگے تو آپ کی کھیر کے ٹیسٹ کو چار چاند لگ جائیں گے یہاں پہ ایک اور ٹپ اگر اس کو ہم لوگ ڈائریکٹلی ایٹ کریں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑے سے دودھ کے ساتھ مکس کر کے پھر شامل کریں گے اگر آپ اس کے ٹیسٹ کو مزید انہانس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کنڈنسٹ ملک بھی شامل کر سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ پہ ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے بعد چمچ کو ہلکا سا ہی لائیں گے اور پھر فلیم کو آف کر دیں گے فائنل لک دیکھنے کے بعد آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کم ٹائم میں کتنی ہی مزیدار اور یمی سی کھیر رہی ہوئی ہے اور ابھی تم لوگ مجھے ایمان سے بتاؤ لگ رہی ہے نا یمی اور حسین سی کھیر ویڈیو چھے لگے تو ڈو لائک آپ سے ملتی ہوں نیچ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں ہی آ رکھئے گا فی امان اللہ با بائی